ڈیر سٹوڈنٹس گوڈی اونیو ٹو ایوری بڑی اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بلکل محفوظ ہوں گے اگزیمنیشن کا جو سلسلہ ہے اب شروع ہونے والا ہے جو نان بورڈ اگزیمز ہیں پھرسٹ سے لے کے نائن تک یہ پچیس نومبر دوہزار چبیس سے شروع ہو رہی ہیں اور جو بورڈ اگزیمز ہیں ٹینتھ، الیونتھ اور ٹویلتھ کے یہ پندرہ فیور بری دوہزار پچیس سے شروع ہو رہی ہیں ہمارے پاس ان بورڈ کی ایک انفارمیشن ہے سچی انفارمیشن ہے اور یہ چیزیں میں اس لئے دور آتا ہوں تاکہ آپ کتابوں کے ساتھ رہو گے اور اپنا جو میکسیمم ٹائم ہے وہ کتابوں کے ساتھ سرپ کرو گے اور آنے والے کل میں آپ بہتر کر پاؤ گے تو آج ہم بات کرتے ہیں جو پچھلے تین یا چار سال کے پیپورز ہوتے ہیں پریویس پیپورز اور لاسٹ تھری اور پوریئرز پیپورز ان کا کیا رول ہوتا ہے آنے والے اگزیمز میں ڈیر سٹوڈنٹس جو ایسپرینٹ یو پی ایسی کی لئے جاتا ہے پہلے بار یا سٹیٹ پابلک سروس کی کیمپسن کی جو اگزیمز ہوتے ہیں ان کے لئے جاتا ہے پہلے بار with her as a fresher the first thing he And she does is that جو پہلے چیز وہ کر لیتا ہے وہ کیا کر لیتا ہے وہ پریویس 3 years یا 4 years کے پیپر جمع کر لیتا ہے اور اس سے پہلی information جو اس پرشتر کے پاس پہنچ جاتی ہے یا پہلی بار جو exam فیس کر رہا ہے جو پہلی information کیا پہنچ جاتی ہے اس کے پاس پیپر کا style پہنچ جاتا ہے یعنی پیپر پیپر کیسے set ہوتا ہے اس کا جو pattern ہوتا ہے پیپر کا وہ پہنچ جاتا ہے تو he or she comes to know how paper is set for a particular subject ایک subject کے لیے پیپر کیسے set ہوتا ہے اور دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے جو سوچ ہوتی ہے export ہوں کی export کا مطلب ہے جو پیپر set کرتا ہے کسی بھی exam کے لیے for example جس نے political science paper set کیا تھا دوہزار اکیس میں UPSC کے لیے دوہزار تئیس میں جس نے set کیا تھا آپس میں ان کی سوچ مل جاتے ہیں پیپر set کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے یہ مل جاتا ہے آپس میں اور جو questions آپ کو ملیں گے دوہزار اکیس کے پیپرز میں کچھ خاصی پرسنٹیج اسی خاصی پرسنٹیج یہ آپ کو دوہزار تئیس کے بھی پیپرز میں مل جائیں گے جو پیپر set کرنے کا جو سوچ ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے اسمبل کر جاتا ہے پیپر پیپر سیٹر کا تو اس طرح سے جو دوہزار تئیس میں پوچھا گیا جو دوہزار اکیس میں پوچھا گیا ہو سکتا ہے کہ اس کی اچھی خاصی پرسنٹیج دوہزار چیبیس میں بھی پوچھ جائے گی تو یہ فائدہ ہوتا ہے پریویس پیپرز کا یعنی پہلے آپ کے پاس انفارمیشن پہن جاتی ہے you come to know کہ پیپر سیٹ ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے دوسرا میں نے پہلے بتایا کہ جو پیپر سیٹر ہوتے ہیں جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں پیپر سیٹ کرنے کے ان کی سوچ آپس میں مل جاتے ہیں انہیں پوچھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے پیپر کا وہ مل جاتا ہے اور جس نے دوہزار بیس میں پیپر سیٹ کیا تھا انگلیس سبجیکٹ کے لیے کلاس ٹویلد میں اور جس نے تئیس میں سیٹ کیا تھا دوہزار تئیس میں یہ آپس میں رسمبل کر رہے تھے مل جاتے تھے because paper export جو ہوتے ہیں paper set کرنے کی جو export ہوتے ہیں ان کے سوچ آپس میں مل جاتے ہیں اور سوچ ملنے سے آپ کو finally فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ پچھلی تین سال کے paper جمع کر لیتے ہیں سو ان کے جو آپ questions memorize کرتے ہو اور جو دوہزار چبیس میں اب paper set کرنے والا ہے یہ questions آ سکتے ہیں کہ ہم کی سوچ ملی ہی ہوتی ہے تو اس طرح بہتر کرتے ہو آنے والے exams میں سو آپ کو کیا کرنا ہے پچھلے دو چار سال کے papers download کرنے ہی آج technological advancement ہے اور یہ جو papers میں جو questions پوچھے گئے ہیں ان کو آپ memorize کیجئے اور probability ہے انہیں امکان ہے کہ اس کا چالیس یا پچاس پرسنٹ اس exam میں بھی پوچھا جائے گا تو آپ ایک اچھی خاصی پرسنٹیج لے کی exam pass کروں گے ہم کرٹے پی عزgage مطười میں بھی پوچھا لت ملے میں بھیzwdiу جتا آپ کو particی наб imitate requirement غریب بھی mindsetapproach ürہ مل custard ہیں یا آپ اجتی اپسfel کرویم اجز ہیں الس کرویم تجو اپس ا nécess if he or she is fresher or state public service commission if he or she is fresher the first thing by the means of previous papers come to their mind is that they come to know what is the style of the paper how for a particular subject a paper is set the first thing the valuable thing that reads to you you come to know by the means of the previous papers how paper for a particular subject is set and second the most valuable thing the persons who set the papers for different years are called experts a paper setter who had said paper for english in 2021 and paper setter who had set in paper for english in 2023 are almost matching because the way or the style of setting paper of these paper setters match and what was asked in 2021 was also asked to a very great extent in 2023 so the by the means of the previous papers you can find in your exams in coming examinations a good percentage of the questioners in the current exams because the way of setting paper of different paper setters match that is why sometimes a student asks me or tells me sir what was asked in 2022 that was asked in also 2023 because the way the paper setter sets a paper match to one another and this will finally help us as student to do good in the coming exams whether they are board exams or they are some big exams dear student this is an idea how will you fetch maximum benefit by going through the previous papers or last three or four years papers in case of any any confusion you meet with after going through this video you can call me on my number that is available with you or catch me inside classroom for more clarification you have to remain connected with the books and that is the way you will do better in the coming examinations thanks be well said